تو یہ کس کام ہے؟ میں نے کہا ٹھیک تو نہیں کروا لیا اس کو کسی کو بھیج کر میں نے کہا یہ کس کام ہے؟ میں نے باہر پھینک لیا پڑا رہا ہے دفعہ باہر میں جائے مطلب ٹھیک نہیں کروایا ویسے باہر پھینکا ہوا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میشہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح یہ کس سے چھین کے کھا رہی ہو؟ کسی کوے سے تو نہیں چھین آئیے؟ ہمہ سے تو بھئی ابھی ابھی ہمارے گھر بن رہے ہیں ٹکڑے اور پہلا ہی میرے خیال میں بنائے اور چھین کے آگئی ہے ہمارے کا تک کہہ بتا کے میں آنکو کیسا بنا یہ؟ بہت زبردست بنا زبردست بنا بھئی یہاں پہ موسم جو ہے نا آج بڑا کمال کا بنا ہوا ہے بادل بنے ہوئے اور فصلوں کا سین چیک کر رہے نا کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے تو آج ہم نے پلان بنایا کہ آج ہم جو ہے نا فصلیں قریب سے جا کے دیکھتے ہیں وہ جو گندم پکی کھڑی ہے نا قریب سے جا کے دیکھیں گے کہ کیا سین ہے اس کا میں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں کرن کا تھوڑا شوق ہے کہ میں فصلوں کو جا کے دیکھوں اور ادھر یہاں پہ دیکھیں بھئی یہاں جو سبزیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں پیاز کچھ اس طرح سے ہوئے پڑے ہیں پیاز بڑے نہیں ہوئی میں نے پہلے ایک دہا بتایا تھا کہ ان کی جو پنیری ہے نا وہ خراب نکلی ہے لیکن مرچیں جو ہیں وہ پھول لے رہی ہیں اور ان کے اوپر مرچیں بھی لگ رہی ہیں یہ چیک کریں تو یہ ہم سبزیوں میں ابھی استعمال بھی کر سکتے ہیں سالن میں یہ خراب نہیں ہوئی آج کل ایسے ہی آ رہے ہیں پیاز اور پیاز ابھی ہیں بھئی بڑے مہنگے یار سیم کالٹی کے پیاز آ رہے ہیں کافی مہنگے پیاز ہیں بھئی آج کل حالکہ سسل پک کر تیار ہو کھڑی اور یہ دیکھیں بھئی یہ ایک گائے کا بچہ آ گیا ادھر یہ کن کا ہے یہ ماں سمجھ کر آیا اس کو یہ پڑوسیوں کو گائے کا بچہ ہے بھئی اور یہ اس گائے کو ہمارے والی گائے کو اپنی ماں سمجھ کر میرے خیال میں آیا ہے پتہ نہیں یہ پیچھے پیچھے یہ پیچھے گھوم رہی ہے یہ اس کے بھائی بین ہوں گے اور یہ ادھر کھیلنے آئی ہے یہ کھیلنے آئی ہے یا آیا ہے یہ اب اس کا نہیں پتہ آیا یا آئی ہے تو یہ بھئی یہاں سب کو پھر ڈسٹارب کرے گا یہ گائے کر رہی ہے گسہ ہاں بہت ہے اس کا تو رسہ ہی فس گیا رسہ فس گیا اس کے پاؤں میں ہاں نکل گیا نکل گیا چلو اس کو ادھر چھوڑتے ہیں آجو آجو بھئی آجو چلو بھئی بھاگ جا اپنے اپنی مان کے پاس جا وہ پریشان ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی ویسے وہ بھی ہو گئے تھے یہ بھی یہ بھی ریلیکس ہو گئے ہیں یہ کتہ بھی سامنے کھڑا ہے بڑے والا یہ کتہ بڑا ظالم ہے آجو آجو ہم ادھر آئے ہیں نا تو گائے کے بچے سارے کٹھیوں کے ادھر چلے گئے ہیں حملہ کرنے کے لئے وہ میں نے بچے کو بھیجا کہ وہ ان کو واپس لے آئے جنگل میں ہرنیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں یہ لیں بھئی گندم کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ گندم پک کر تیار ہو چکی یہ تقریباً خیال سے یہاں سے آجو 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 نالا گندہ تو اپنی حفاظت خود کرنی ہے واہ واہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت محولہ جی یہ ہے ہماری گندم یہ والی یہ ہے ہمارے پڑوسیوں کی رشتہ داروں کی بادلوں کے سین کے ساتھ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ آہ آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا محول بنا ہوا ہے سچ میں آپ شاید فیل کر سکتے ہیں اس کو جس طرح کبھی یہاں موسم بنا ہوا ہے تھنڈا تھنڈا موسم اور یہ پکی ہوئی گندم ساتھ میں اور ماشاءاللہ بھئی سیٹے تو ہماری گندم کے کافی بڑے بڑے ہیں یہ چیک کرو یہ چھوٹے سیٹے ہیں اور یہ والے بڑے سیٹے ہیں اس کو مسلو دانے نکالو اس میں سے ہاتھ نہ مسلواللہ گندم کا تو پتہ چل جا گیا نا ایک سیٹے میں کتنے دانے ہیں صحیح ہے یہ ایک تو نکل دیا ہے پک گئی ہے اس کے سیٹے جب گرین گرین ہوتے ہیں اس طرح کے یہ ایسے والے ابھی تک ان میں دانیں نرام ہوتے ہیں جو گرین ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھون کے کھاتے تھے ہاں بڑے مزے کے بنتے تھے اس کے دانیں اور درختوں کی یہاں پہ جو تداد ہے نا سچ میں بہت کم ہے یہ دیکھیں یہاں سے کتنے گیپ ہیں درخت زیادہ ہونے چاہیے یہاں پہ اور پہلے یہاں پہ سچ میں بہت زیادہ درخت ہوتے تھے راستہ جا رہا ہے نا اس کے آس پاس کیکر کے درخت اور ٹالیاں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی تھی ٹالیاں سمجھتے ہیں شیشم بچے سے بڑا ہو رہا تھا تو تب یہاں پہ بہت زیادہ تھے ہو گیا ہوں اب ہو گیا ہوں اب شادی ہو گئی نا اب بڑا ہو گیا ہوں بچے تھے پہ اس کے بعد پھر بڑے نہیں ہو گیا بات تو سنو نا جو بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا میں وہ یہ کہ بھئی یہاں سفر کرتے تھے نا تو پیدل جاتے تھے چھاؤں ہی چھاؤں ہوتی تھی دھوپ نہیں ہوتی تھی پورے راستے میں پتھ نہیں کٹ لیا گئے ہیں کہاں گئے ہیں لوگ کھا پی گئے ہیں اندھر کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں اے بیجے کتا ہی بھاگ کے آیا اتنی سلو چل رہی ہے میں یہاں آگیا ہوں ابھی تک فصلوں میں ہی ہے تو بہے ادھر دیکھیں تھنڈے تھنڈے موشم کے حساب سے یہاں پہ بن رہے ہیں تکڑے ابھی بھائی یہ پک جاتے ہیں تو بھائی ساتھ ساتھ تکڑے بھی انجوائے کرتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کدھر گیا ہوا تھا بیچ دیا کتنے کا بکا ہے سستا 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 گھوم پھر کے واپس آگئے ماشاءاللہ بہت مزا ہے باہر گھومنے پھرنے کا آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس ایدھی میں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو ایدھی دیں تو مجھے اس طرح سے اس سے ایدھی چھینی نہیں چاہیے تو ابھی اس کو خوش کرتے ہیں اور اس کے ریکشن دیتے ہیں کہ کیسے ریکشن آتے ہیں واپس کرنے پر تو یہ بے پیسے جو ہے نا اس طرح سے میں نے بوکس میں ڈال دی ہیلو کیا کر رہی ہو تو تمہارے لئے آج میرے پاس بھئی ایک ہے سرپرائز خوش خبری ہے ہوپسو تمہیں بہت اچھا لگے گا سچی ہاں سچ میں کیا وہ یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ ایک دن میں نے تم سے کچھ چھین لیا تھا ہاں چھین لیا تھا نا اب سوچو میں تمہیں کیسے سرپرائز کرنا چاہ رہا ہوں کوئی آئیڈیا کیا سوچ رہی ہو تو بہت اچھا سوئیتی ہو یا گفت دیر لگے ہو ہاں میں تمہیں گفت دیر لگے یہ دیکھو تمہارے لئے میرے پاس گفت ہے اچھا اس بوکس میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو واش ٹائپ کا ہے کوئی لیلنز وغیرہ واش تھی یاد آیا تم نے کبھی واش نہیں پہنی آپ نے کبھی لے کی نہیں دی اچھی لگے گی واش پہننی چاہیے پہ چلو شاید آج تمہاری واش اس میں سے نکل آئے ہو سکتا ہے یہ لو یہ تمہارا گفت بھئی ہاں یہ واش والا ہے اپنے پیسے پورے کرو ہاں میں نے خود سے ہی واپس کر دی ٹھیک ہے نا میں نے بس تمہیں تنگ کرنے کے لئے مجھے خود سے واپس کر رہے ہو یا کمیش پڑھ کے واپس کر رہے ہو نہیں کمیش تو آئے ہی تھے نا لیکن مجھے خود بھی پھر شرم ہوگی ویورز نے بہت اچھی کوشش کی مجھے شرم دلانے میں اور میں نے پھر تمہیں واپس کر دی بہت اچھا کیا ہم تو آپ کی بچے تو ہوگا کس بات؟ ہاں خرش تو کر نہیں ہے کیونکہ تمہاری پہلے سسرال کی طرف سے عید ہے ایک یادگار عید ہوتی ہے تو اس سے نا کوئی یادگار چیز خرید گا یہ گرمیوں میں کوئی اس سے دو تین چھوڑ بن جائیں دو تین چھوڑ بنا لو اور ایک اچھی سی واش لے لو تو کیوں دوں گی نہیں آپ دو نا آپ کو فیل ہو رہا کہ میں واچ نہیں پھین تو آپ دو نہیں اس میں سے لے لو بہت اچھی لگی اپنے پیسوں کی لوگی تو بہت خوبصورت لگا جی نہیں نہیں اپنے پیسو پر دیتا ہوں دے کے تو دکھو اچھا وہ بھی گفت دے دوں گا تمہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا دن کبھی آئے گا کہ شے ہمیں گیا کبھی تو آئے گا انشاءاللہ میں دس مہینوں میں تو نہیں آئے میں نے پہلے صحیح بتاؤں گوھر ہی نہیں کیا تھا کہ تمہیں واچ کیوں نہیں پہنتی تو انہیں خود ہی نہیں کہا یار مجھے واچ لے کے دو تو آپ اب نوٹ کر رہے ہیں ہم اب میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہاتھ خالی خالی لگ رہے ہیں ویسے چوڑیاں بھی ہیں تمہارے پاس وہ کیوں نہیں پہنتی گھر میں مجھے کیوں پہنتا پھرے ہاتھ خالی تو نہیں ہونے چاہیے رکھے رکھے لگتے ہیں وہ کام نہیں ہوتے نا صحیح سے پھر تو واش بھی پھر نہیں پہنو گی وہ کام صحیح طرح نہیں ہوگا تو اس لئے رہنے دیتا اچھے چلیں واش بھی تمہیں لے کے دوں گا اور یہ تمہاری اندھی واپس آگئی وہ پانچ ازاد تمہیں میں نے اسی وقت واپس کر دیا تھا اور باقی یہ سارے پیسے تھے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے تمہارے حوالے کر دیئے کوئی مجھے لگا کہ گفت بگر دن لگے گی یار اس سے بڑا سرپرائز کیا ہو سکتا ہے مجھے پیسے تو میں واپس نہیں ملنے والے تھے میں نے بٹوے میں بھی تمہیں پتا ہے کہ پاندرہ سو ہزار سلو پر کبھی نہیں رکھا اور تمہاری زندگی گزر جانی تھی تمہیں بیس ہزار پچیز ہزار اس میں اکٹھے نہیں دیلنے اگر نا کوئی مدلل تین چار سال بھی آپ کے اندر سے نکالتے ہیں سو سا ہی ملنا تھا سو سا اکٹھے کر کے کہاں میرے پیسے بڑے ہو دیتے بس میں خرچے کے لئے پورے سورے رکھتا ہوں زیادہ پیسے پیسے بڑے ہو بنا چاہر میں کھڑے دھو رہی ہوتی بنا چاہر میں کچھ تو اندر چھوڑ دیتے ہیں کھڑے ہیں اکسر لوگوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں یہ تمہارا گلا رہ گا میرے ساتھ میرے جیب سے کچھ نہیں نکلے گا بنا نہیں نکلتا ہے آپ کی جیب کھالی نہیں ہوتی نکلتا ہے نکلتا ہے ٹیشو ہاںٹی شدو نکالتا ہے انہاں سے وہ تو بر بر کے رکھے میں ہوتے ہیں چلیں بھئی یہ آپ مل گئی آپ ہی بچے گا نا ہاں بلکل یہ بات لیا ہے میں تو آپ ان گرمیوں میں کپڑے لے کے دینے سے ابھی بھئی دیکھیں یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ چولا جو ہے باہر پڑا آج ہے رو کی رن سے پوچھتا ہوں ٹھیک تو نہیں کروا لیا شائع ہلو کیرن کدھر ہو کدھر آنا یہ کیوں باہر پڑا ہے چولا ٹھیک تو نہیں کروا لیا تو یہ کس کام ہے میں نے کہا ٹھیک تو نہیں کروا لیا اس کو کسی کو بھیج کر میں نے کہا یہ کس کام ہے میں نے باہر پھینک دیا پڑا رہا ہے دفعہ بار میں جائے مطلب ٹھیک نہیں کروایا ویسے باہر پھینکا ہوا ہے اگر وہ جگہ کھالی ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس سے فیل کرتا ہے کتنی جگہ کے رہی ہے فائدہ تو یہاں بارش ہو رہی ہے بارش میں تُو نے باہر رکھ دیا تو اچھا ہے نا خراب ہو تمہیں پتا ہے یہ کتنے کا ملتا ہے میں تو اٹھا کے وہاں پھینکنے والی تی بس میری حمد اتنی ایمیں مشکل سے اٹھا کے رکھا ہے پتا ہے اس کا کتنے کا ملتا ہے تو وہی نا آپ کو احساس کوئی نہیں ہے جو تمہیں ایدی والے پیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے دی ہے نا واپس کرو تمہیں نیا چول اللہ کے دوں مطلب آپ کو پتا ہے نا کتنے پیسے لگے ہیں اس کے بار آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے صحیح کروانے کے لئے یار دو دفعہ دیا تھا ٹھیک کروانے کے لئے تب چل رہا تھا تو پھر یہاں بھی آ کے کیا ہوتا ہے پتا نہیں یہاں پہ آ کے اس کی گیس وگرہ لیک ہو گئی ہے راستے میں اس کو اٹھا کے لے آئے ہوں تو خراب ہو گیا تھا تو اچھا ہے نا پڑا رہے گا کسی کام کا جو نہیں ہے میں تو کہتا ہی وہاں پڑھا کے پھینکتی ہوں میں ٹھیک ہے تو پھر جب وہ ایسے بکھرے گا تو پھر آپ کو زیادہ فی لوگا اٹھتا نہیں میری پیسے لگے گئے تو مجھے کیا ہم ادھر ہی رکھ لو پھر میں نے تو ٹھیک کروانا نہیں آپ ٹھیک کرواؤ گے جب آپ کی آمن صاحب نے وہ ٹھوٹے گا میں دیکھ رہا ہوں دس مہینے یہاں پہ کوئی کاریگر نہیں ہے جو اس کو اچھے سے ٹھیک کر سکے میں اس لیے نہیں لے کے جاتا تو صحیح ہے نا آپ کسی کام کا تو ہے نہیں استعمال تو ہوتنا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے پڑا رہے پڑا رہے کوئی بات نہیں مو کی بنا لیے میں نے ایسا تو نہیں لے کے رکھنا یہاں یہی استعمال کرنا ہے تو میں کیسے استعمال کرو چلتا تو ہے نہیں وہ اچھا ٹھیک کرواتا ہوں ابھی تو اس کو اٹھا کر رکھو اٹھاو اس کو اٹھا کر باہر رکھا جب اٹھا کر اندر رکھو میرا دل اٹھا کر رہا تھی آپ پھر بھول جاؤ گا اندر رکھو میں بھول جاؤ گا پکا ٹھیک کرواتا ہوں تو نیا چولا لاؤ کے دیتا ہوں کب تک ٹھیک کرواتا ہوں وہ ایدی والے پیسے تمہیں واپس کیا تھے وہ خطاب کر کر پھر آپ آگے چلو گے اچھا بھی تو اس کو اٹھاو پکڑو سلو ایسے پاگلوں آنے پر انہیں نہیں کرتے ہوتے ایسے اٹھاو سلو ابھی بھٹا آئیں اوہر 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 کرتے ہیں شام انہیں جا رہی ہے ویسے بھی سارا دن بادل رہے ہیں دیکھے بھی آگئی ہو بن گئے ہیں وہ نا مطلب مجھے لگا کہ ختم ہو جائیں گے وہ جس لیے جس پسکر بنا رہے ہیں وہ سارے کے لیے جائیں گے تو میں نے کہا میں پہلے جا کے لیے چاہے کے ساتھ بہت اچھے لگے انتظار کرتی رہی ہے کہ تمہیں دے ہو دے نہ کہ میں خود لے نہیں کیا کہ وہ واقع دے جائیں یہ بھی ٹھیک ہے چاہے کے لیے چاہے کے لیے چاہے کے لیے چاہے کے لیے میں نے چولا اندر واپس رکھوا دیا اور یہ غفلات اور سستی چھوڑتا ہوں اس کو ٹھیک کرواتا ہوں نہیں تو نیکسٹ بار یہ نو کہ چلا توڑی دے اس بار تو اس نے باہی رکھا ہے نیکسٹ بار ہو سکتا ہے کہ توڑ دے آج کی ویڈیو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اپسو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جیدی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اسے کے ساتھ نیکس آنواری ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سرہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ